بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ویورڈ ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ فضلی اکباجوہ کمپیوٹر سائنس لیکچر کے لئے حاضر ہے جس طرح کہ آپ کو بتا ہے کہ لیکچر نمبر ٹونٹی سیون جو ہے اس کو ہم آج رسکر کریں تو لاسٹنگ ہم نے انبونڈڈ میڈیا کے ریلونڈ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے تو یہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دوشی پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سواللہ تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم آج موڈم کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ اس کی ٹائپس ہیں ان کو ہم آج ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سو ہم لیکچر کے طرف آتے ہیں جی مارے پاس موڈم آتا ہے جی سب سے پہلے کنسیپٹ آتا ہے موڈم بسکلی موڈم جو ہوتا ہے یہ دو چیزوں سے جو ہے وہ ملکے بنتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے اندر موڈولیٹر اور دوسرا ہوتا ہے ڈی موڈولیٹر یہ دیکھیں گے پہلے تو موڈم جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم موڈم کا طور پر کارل کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس موڈم ہی ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر یہ والا جو ہے اس کو بھی ہم موڈم کا نام ہی دیتے ہیں تو بسکلی موڈولیشن اینڈ ڈی موڈولیشن یعنی کہ اینالوگ کو ڈیجیٹل میں چینج کرنا اور ڈیجیٹل کو اینالوگ میں چینج کرنا یہ موڈم کا کام ہوتا ہے یہ کام موڈم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے موڈم سٹینڈ فور موڈولیٹر اینڈ ڈی موڈولیٹر ویری امپورٹن ابجیکٹیو ٹائپ موڈولیٹر اینڈ ڈی موڈولیٹر اس کارڈ موڈم موڈم بسکلی ایٹی یوزڈ ایزا کمیونکیشن ڈیوائی یہ عام طور پہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں جی ڈیٹا کی کمیونکیشن کروانے کے لیے کمیونکیشن کروانے کے لیے ہم موڈم ڈیوائیس کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں موڈم سینڈ اینڈ ڈیسیو ڈیٹا سینڈ بھی کرتا ہے اور رسیب بھی کرتا ہے ایک ماشین سے دوسری ماشین تک ڈیٹا کو سینڈ بھی کرتا ہے اور ڈیٹا کو رسیب بھی کرتا ہے انٹرنیٹ پہ ٹھو ٹیلی فون لائن ٹیلی فون لائن کے سو جو موڈم ڈیوائیس ہے وہ ڈیٹا سینڈ بھی کرتی ہے اور ڈیٹا کو رسیب بھی کرتی ہے جو سینڈر ہوتا ہے یا رسیب کمپیوٹر ہوتا ہے ان دونوں کے پاس موڈم ڈیوائیس کا ہونا لازمی ہے دونوں کے پاس اگر موڈم ڈیوائیس ہوگی تو آپس میں کمیونکیشن جو ہے وہ پرفارم کر پائیں گے بات کی سمجھ آگی نا تو باقی یہ والا جو ہے یہ موڈم کا جو سیٹ اپ بنا ہے کس را آتا ہے یہ کیسے کنیکشن یہاں پہ آیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم ڈیٹیل سے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے پین اپ کرنا ہے کیسے ہم نے اٹیچ کروانا ہے تو یہ بیسیکلی اس کو بھی ہم موڈم کال کرتے ہیں اس کو بھی ہم موڈم کال کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ موو کرتے ہیں سٹوڈنٹس موڈلیشن ویری امپورٹن ڈیفینیشن دونوں ہی ویری امپورٹنٹ ہے ان کو ذرا آپ نے رائٹ ڈون بھی کر لینا ہے دیکھیں جی موڈم ڈیوائیس ریسیو ڈیٹا فرم مشین ڈیٹیل فرم جو موڈم ڈیوائیس ہوتی ہے نا وہ ڈیٹا کو ہماری مشین سے ڈیٹل فرم کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا لیتی ہے ڈیٹل فرم کون سی ہوتی ہے جی ڈیٹل فرم ہوتی ہے ڈیٹل فرم ہوتی ہے zero one اس کو ہم on off بھی کہا سکتے ہیں اس کو ہم on off بھی کٹاگری میں جو ہے اس میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اس کو کس میں چینج کر دیتی ہے zero one کو لیتی ہے zero one کی فارم سے ڈیٹا ریسیب کرتی ہے اور اس فارم کے اندر چینج کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے انالوگ فارم اس کے اندر چینج کر دیتی ہے this process is called modulation یعنی کہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا کو انالوگ کے اندر چینج کر دے وہ کیا ہوتا ہے جی modulation اور اس کے ult اس کے اپوزیٹ انالوگ فارم سے ڈیجیٹل فارم کے اندر چینج کرنے کا عمل ڈی موڈولیشن کہلاتا ہے بات کی سمجھ آگی نا zero one یہ ہوتا ہے جی ڈیجیٹل فارم اور یہ والا جو ہے یہ انالوگ فارم ہوتا ہے ویبز کی شکل کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا انالوگ ہے اب ڈی موڈولیشن کی طرف آتے ہیں modem the modem on receiving computer receive data انالوگ فارم انالوگ فارم میں receive کرتا ہے it converts انالوگ فارم back into digital یعنی کہ انالوگ سے ڈیجیٹل فارم کے اندر یعنی کہ اس فارم کو یہ والی change کر دینا two کس کے اندر zero zero one کی فارم کے اندر change کرنے کا عمل process کیا کہلائے گا جی یہ ڈی موڈولیشن کہلائے گا اب یہ دونوں definition بہت ہی easy انداز میں جو آپ کو بتا دی ہیں ان کو آپ نے mind کے اندر دکھنا ہے very important ڈی جی next move کرتے ہیں جی next مادے پاس آگے جی اس کے modem کے کچھ features ہوتے ہیں جو modem کام perform کرتا ہے اس کے کچھ features ہوتے ہیں ان کو ہم discuss کریں گے there are many features of modem but some important features of modem device are as follows بہت سارے features ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ important features ہیں جو ہم discuss کریں گے self testing modem device can test digital signals with machine digital signal کو machine کے ساتھ جو ہے وہ test کیا جاتا ہے it can also test analog connection اور اس کو analog connection کے ساتھ بھی remote modem کے ساتھ جو ہے وہ discuss کیا جاتا ہے ایک تو یہ feature ہو گیا جی self testing number second is voice over data the modem offer ability to voice communication اب modem کے اندر یہ بھی ability ہے یہ بھی capability ہے کہ وہ voice communication کر سکتا ہے when transmitting data جب data کی transmission ہو رہی ہوتی ہے تو وہ voice کے اندر بھی data کو جو ہے وہ اس کے اندر ability رکھتا ہے voice communication کرنے کی the functionality should include یہ والی جو functionality ہے یہ جو function ہے یہ اس کے لئے شامل ہوتا ہے both source and destination modem جو ہمارا sender side کا modem ہوتا ہے اور جو ہمارا receiver side کا modem ہوتا ہے دونوں کے اندر یہ والی جو facility ہے یہ جو functionality ہے یہ جو function ہے یہ available ہوتا ہے now speed it is the rate at which data can be transmitted by the modem in bps ان کے جو data کا transmit ہنا ہے speed اس کی جو ہے وہ bps میں count کرتا ہے like bits per second bps stands for bits per second very important mcqs modern speeds are usually 300 bps to 56 kbps bps bits per second kbps kilobits per second بات کی سمجھ آگئی یہ بھی very important objective type عام طور پہ جو modem کی speed ہوتی ہے وہ 300 bits per second سے 56 kbps تک جو ہیں یہ speed mark کرتی ہے error control modem devices use different methods to control error from the transmission data جو ہمارا error کا control ہے یہ بھی اس پہ modem میں ہی کرنا ہوتا ہے modem device جو ہوتی ہے وہ مختلف طریقہ کار کے سجھ ہوتی ہے وہ errors کو control کرتی ہے جب آپ کا جب modem سے data جو ہے transmit ہو رہا ہوتا ہے بات کی سمجھ آگئی نا so dear student یہ تھے ہمارے modem کے features جن کو ہم نے discuss کیا ہے next move کرتے next ہمارے پاس آگئی جی types of modems basically there are three types of modems in which first one is internal modem second one is external modem and third one is wireless modem یہ تین type کے modem ہوتے ہیں اگر آپ screen پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو pictures نظر آ رہی ہوں گی that is external modem that is internal modem that is wireless modem تو یہ تینوں کی picture آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں screen کے اوپر first one is internal modem internal modem کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو journal جو word ہوتے ہیں ان میں آپ کو سمجھا دوں کہ internal modem کون سا ہوتا ہے اگر آپ کبھی بھی computer کے back پہ دیکھیں گے تو یہ اس type کی یہ ایک modem لگا ہوتا ہے یہ والا جو آپ کو سامنے دو pictures ہیں separate یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر basically ہم جو موڈم کی ہماری RJ45 ہوتا ہے نا RJ45 connection جو ہوتا ہے وہ ہم wire جو ہے وہ اس کے اندر لگاتے ہیں کس کے لیے انٹرنیٹ کی connectivity کیلئے ہم اس modem کے اندر اس کو لگاتے ہیں جو باہر والا modem ہوتا ہے اس سے ہم اس کے اندر لگاتے ہیں تاکہ ہمارے computer system کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کی connectivity ہو جائے تو basically ہم اس کو internal modem کا نام دیتے ہیں جو ہمارا system کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم internal modem کا نام دیتے ہیں اگر یہ modem کو مسئلہ بن جاتا ہے یا یہ damage ہو جاتا ہے یا کوئی اور problem بن جاتا ہے تو عام مارکیٹ سے اس کو بھی خرید کے تو دوبارہ اپنے system کے اندر پین اپ کر سکتے ہیں بات کی سمجھ آگئی نا آئے جی اب ہم ریڈ اوٹ کرتے ہیں سرکر بورڈ that سرکر بورڈ ہوتا ہے جس کو ہم motherboard کرتے ہیں that is inserted into an expansion expansion port on the motherboard dear students in an internal modem dear students ہمارے پاس ہمارے system کے اندر سرکر بورڈ کے اندر ہمارے پاس ایک expansion port ہوتی ہے جس کے اندر اس کو لگاتے ہیں یہ بھلا آپ نظر آ رہا ہوگا یہ silver icon اس کو ہم اس کے اندر لگاتے ہیں تو یہ ram کی طرح ہی لگتا ہے جس طرح ہماری ram لگتی ہے وہاں پہ تو یہ بھی ram کی طرح اس کے اندر جو ہے وہ expansion ہو جاتا ہے expansion port کے اندر تو اس کو ہم internal modem کا نام دیتے ہیں you can not quickly switch the internal modem from one device to another computer آپ جلدی سے جس کو کہہ لیں کہ یہاں سے پکڑا وہاں پہ لگا دیا آپ جلدی سے اس کو ایک سسٹم سے اکھار کے دوسری سسٹم میں نہیں لگا سکتے سب سے پہلے ہمارا سسٹم آپ کو اپنے سسٹم کو کھولنا ہوگا کھولنے کے بعد آپ پھر جا کے اپنے مدر بورڈ سے اس کو جو ہے وہ جہاں پہ یہ expansion کیا گیا ہے اس کو آپ اکھاریں گے وہاں سے اتاریں گے اور پھر جا کے دوسری سسٹم کو اپن کریں گے پھر جا کے وہاں پہ لگائیں گے تو یہ جو ہے ایزی لینی آپ جو ہے وہ کوئی کلینی کر سکتے ہیں unlike other forms of modem it is difficult to setup جو ہمارے دوسرے modem جو ہیں ان کی طرح یہ جو ہے اس کا setup تھوڑا سا difficult ہوتا ہے it is less costly ہاں یہ سستہ ہوتا ہے than external modem external modem مہنگا ہوتا ہے یہ تقریباً اس کی اب جو ہے price 120 تک ہوگی ہوگی تو جو ہمارا external modem ہے وہ تو 2000 تک جو ہے ملتا ہے 2500 تک تو یہ جو ہے 120 150 تک جو ہے easily market میں available ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے تو dear students basically اس کو ہم internal modem کا نام دیتے ہیں next move کرتے ہیں external modem external modem basically ہم نے عام طور پر دیکھا ہوگا جن لوگوں نے PTCL لگوایا ہوا گروہ میں اور modem بھی use کر رہے ہیں اور جس کو ہم broadband کا نام دیتے ہیں PTCL والے اس کو broadband کا نام دیتے ہیں تو یہ والا وہ modem ہوتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے اس کو ہم external modem کا نام دیتے ہیں تو external modem basically یہ PTCL کی طرف سے آتا ہے تو اس کو جیسے ہی ہم phone line کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ phone line کے تو جو ہے اس کی connectivity ہوتی ہے پھر اس کی settings کرتے ہیں login ہو کے پھر password اس کا user name وہ لگتا ہے اس کے بعد password لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو proper connectivity کروا کے تو پھر اس کو use کے جاتا ہے internet کی availability پھر ہو جاتی ہے پھر اس کو ہم avail کرتے ہیں so dear students آئیں ہم اس کی 30 کلی پڑھتے ہیں as an external computer the external modem is connected to the system unit via telephone line telephone line کے تو یہ connectivity اس کی ہوتی ہے جی it connected by a further cable یہ cable کے through connect ہوتا ہے to the telephone wall socket telephone کی wall socket کے ساتھ یہ cable کے through connect ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا last time بھی کہ پی ڈی سیل کی طرف سے ایک سپلیٹر ملتا ہے جو مین پول سے وائر آری ہوتی ہے وہ سپلیٹر کے اندر لگتی ہے اب سپلیٹر کے اندر سے آگے دو مزید پورٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے موڈم کی پورٹ اور ایک ہوتی ہے فون لائن کی پورٹ جو موڈم کی پورٹ موڈم لگے گا اور جو فون لائن کی فون لگے گا اگر آپ دونوں کو exchange کروا دیتے ہیں تو آپ کا پی ڈی سیل جو ہے فون لائن تو چل جائے گا properly لیکن انٹرنیٹ proper کام نہیں کرے گا یہ بات سے ان میں رکھنے it is connected to a device using com کا مطلب ہوتا ہے بیک اینڈ پہ پورٹس لگی ہوتی ہیں 1 2 3 4 4 لگی ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے communication 1 communication 2 کے نام سے زائد کیا کہ communication پورٹ نمبر 1 communication پورٹ نمبر 2 so external power supplies are required external power supply جو ہے وہ بھی required ہوتی ہے کیونکہ موڈم کو جب ہم نے چلانا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ supply آپ کو required ہے کہ آپ نے charger کے ثورت اس کو جو ہے وہ connect کروا کے اس کو ہم نے on کرنا ہے the setup is simple it is an expensive یہ مہنگا ہوتا ہے جی دوسرے ہمارے جتنے بھی موڈمز ہیں ان کی نسبت اس کی جو پرائس ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے بات کی سمجھ آگئی dear students آپ نے اس کو understand کر لیا ہوگا next move کرتے ہیں next last wireless modem wireless modem basically dear students آپ کو سادہ لفظوں میں بتائیں تو basically wireless modem جو ہے یہاں پہ definition اس کی cross ہے definition اس کی proper طور پہ جو ہے وہ write down نہیں ہو سکی تو میں آپ کو یہ پہلے تو آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد آپ کو اس کی definition properly لکھاؤں گا آپ نے write down کرنی ہے so dear students عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ونگل ہوتی ہے evo wireless ہوتی ہے اس کو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم جو users ہیں وہ usb کی ٹائپ کی ہوتی ہے یہ تو اس کے اندر جو package ٹائپ ہوتا ہے data پھر اس سے لیتے ہیں اب تو zone کی بھی آگئی ہے اور multiple بھی آگئی ہیں تو اس کے اندر package کے طور پہ کر کے اس کو usb کی طرح اس کو pin up کیا جاتا ہے اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ یہ سسٹم کے ساتھ اور پھر اس کے through جو ہے وہ proper internet کی connectivity ہوتی ہے اور پھر آگے مزید اس سے کام process جو کہی جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جہاں مرضیز کو لے جائیں اپنے کسی اپنا you can say fields کے اندر لے جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ internet کی facility کا concept ہی نہ ہو just signal جانے چاہیئے تو وہاں پہ بھی آپ کا internet جو ہے وہ proper لے کام کرے گا تو basically اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کی definition زیادہ لکھیں wireless modem یا wireless modem transmits یا you can say sends data wireless modem sends the data signals sends the data signals through air air you can say wireless is inserted of cable instead of cable instead sorry یعنی کی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ wireless modem through data signals air کے اندر transfer کر سکتے ہیں instead of cable cable کی بجائے آپ wireless through data transformation کر سکتے ہیں next لائنے جی it is also known as radio frequency modem اس کو ہم radio frequency modem کا نام بھی جو ہے modem device کا نام جو ہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں it is design to work with secular technology and wireless local area network عام طور پر جسے ہمارا local area network ہم wireless وائلس 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 utilities içer vermے ến b وائلس ایس وائلس وائلس وائل ñ وائلس اور ، مثال automatically ہم ایکسیس کر پڑتے ہیں سو بیسکلی اس کو ہم وائلنس موڈم کا نام دیتے ہیں سو ڈی اے سٹوڈنس ہوب دیٹ کہ آپ نے لیکچر کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کسی بھی قسم کی میسٹیک تو ڈوانس سوری سو انشاءاللہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پروم آ رہی ہے تو آپ اس کو دوبارہ لسم کر سکتے ہیں پھر بھی پروم سال نہیں ہو رہا تو یو کنٹیکٹ وایا واتس ایپ مسینجر فون کال اور میسج اور اینی ایڈر میڈیا سو یہ ہمارا لیکچر نمبر جو ٹونٹی سیون ہے یہ کمپلیٹ ہوا جاتا ہے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ